اور حمزہ شہباز کا انتقاب کل ادم خرار دینے پر پی ٹی ایرانما خوش فیصلے کو تاریخی خرار دے دیا بول نیو سے گفتگو میں شام احمد خریشی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن ڈنڈے کے زور پر کرایا گیا تھا اسمبلی کے رولز کی خلاف ورزی کی گئی تھی فواد چوہدری بولے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہ رہے تو اسمان بزدار عودے پر بحال ہو جائیں گے اسمبلی میں کسی کے پاس اکثریت نہیں الیکشن کے بغیر ملک مستحقم نہیں ہوگا فیاضل حسن چوان نے کہا کہ موجودہ حکومت نے عوام کا جینہ محال کر دیا اگر الیکشن ہوئے تو نون لکھ کو بترین شکست ہوگی حسان خاور نے پورے ملک میں شفاف الیکشن کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن نہ ہوئے تو ایک بہران سے دوسرا بہران جنم لیتا رہے گا اردینے کی خوشی پیچے رہنماوں نے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا بول نیوز سے گفتگو میں شہ محمد قریشی نے کہا کہ وہ سیریالہ کا الیکشن ڈنڈے کے زور پر کر آیا گیا تھا ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے ان کا جو الیکشن ہے وہ آئین کے پرکس کیا گیا ڈنڈے کے زور پر کیا گیا انتظامیہ کے بلپوتے پر کیا گیا پوری جو اسیمبلی کا جو رولز اور پروسیزرز ہے اس کی وائلیشن میں کیا گیا فواد چادری نے کہا کہ اسیمبلی میں کسی کے پاس اکثریت نہیں الیکشن کے بغیر ملک مستحقم نہیں ہوگا یہ جو اسیمبلی ہے ابھی اس میں کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے کہ وہ نیوزرالہ لیکٹ کرسکے ایک سو چھاسی ممبر چاہیے نیوزرالہ کے لیے اور وہ نہیں ہے تو گورنر کو لا محالہ ایڈوائز دینی ہے کہ اسیمبلی کو توڑ کے نئے الیکشن کی طرف جائے جائے فیاضر حسن چوہان بورے موجودہ حکومت میں عوام کا جینہ محال کر دیا ہے تو جو بیس سیٹوں پر الیکشن ہو رہا ہے ایک سیٹ کے اوپر بھی نون لیگ کی لوگوں کی نفرت اتنی ہو گئی ہے ان کے خلاف انہوں نے تین مہینے میں عوام سے جینہ محال کر دیا ہے عوام کی جندگی تباہ برباد کر دیا ہے غریب سے لے کے امیر کلاس ملک میں شفاف الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا اس وقت ضروری یہ ہے کہ پنجاب کے جو گیارہ کروڑ لوگ ہیں ان کے مستقل کنٹ کھیلا جائے یہ پاکستان کا سب سے بڑا سوکہ ہے پی ٹی اے رہنماؤں نے کہا ہے کیوں ملک میں شفاف انتخابات کرانے تک سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے